پاران اسی میں پدھان منتری نائند موڈی دبے کاشی بہبے کاشی کوریڈور کا لوکارپن کریں گے اس کا ارکم میں اٹھارہ راجیوں کے مقمنتری بھی شامل ہوں گے پی ایم موڈی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی ساست راجیوں کے مقمنتری ساماج ایک سمرستہ اکھنٹہ اور اکتہ کا سندیش دیں گے اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کاری کرتا چودہ جنباری تک پورے اتر پیدیش میں گاؤں گاؤں جا کر موڈی سرکار کی اپلکدی کو بطور پیس کریں گے اس دوران مدفدیش کی مقمنتی سفرہ سنگ چوہان بھی کاشی میں موجود رہیں گے اسی طرح سے اجین میں مہاکال کوریڈور کی اوجنا پر بھی کام چل رہا ہے اسماج سیٹی مشن راجی سرکار کے پروجیکٹ کے تحت مہاکال کوریڈور کے وستاری کرن پر کینڈری ٹیم پہنچ رہی ہے اور سمجھ رہی کہ آخر کیسے اور وستار کیا جا آنے والے دنوں میں ہمکارش سرکی وستاری کرن کی بات بھی ہو رہی ہے راج نیتی کے لحاظ سے اس پوری قبائط کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کیا یو پی میں بابا کی نگری کاسی کے سارے بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار پھر 2017 کی نتیجے دہرانا چاہتی ہے اسی طرح ایم پی میں بھی 2023 میں بھارتی جنتہ پارٹی بھولے نات کی سرن میں ہوگی دوسری طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے ہندوٹ پر کانگریس لگاتار سوال اٹھا رہی جیپور میں مہنگائی سے لے کر تمام مددوں پر کانگریس نے گھیرا سرکار کو لیکن ساتھی راہل گاندی نے ہندوٹ کو لے کر بھی بی جی پی پر بڑا حملہ بولا پہلی خبر پہلی بیعث میں اسی پر بات کریں گے لیکن سنتے ہیں جرہا کیا کہا راہل گاندی نے اور کیا ہے کاشی کے لوگوں کا کہنا کتنا بدل گیا کاشی دب بکاسی بھب بکاسی پیدھان منتری ناید مدی پہنچ رہے ہیں آج بدل پیدیش میں بھی کئی جگہ سے ایک ساتھ اس کا پرسانڈ ہوگا اور بیسے بھی مہاکال اجین میں ہے بدل پیدیش میں ہے اوم کاریسل اجین میں ہے تو جتنے بھی جوتلنگ ہے وہاں سے بھی یہ سب دیکھنے کو ملے گا لیکن جرہا سن لیتے ہیں کیا ہے اس پر راجلی ہندو دھوادی اور ہندو کے بیٹ میں فرق ہے میں آپ نے آپ کو یہ بھاشن کیوں دیا کیونکہ آپ سب ہندو ہو ہندو دھوادی نہیں اور یہ دیش ہندووں کا دیش ہے ہندو دھوادیوں کا نہیں اور آج اگر اس دیش میں مہنگائی ہے درد ہے دکھے تو یہ کام ہندو دھوادیوں نے کیا ہے ہندو کون جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے ہندو کون جو ہر دھان کا حضر کرتا ہے وہ ہندو چلی تو بات ہندو کی ہو رہی ہے اور یہ بھی ایک الگ طرح کی راجنیتی سیاست ہے کہ راہل گاندھی بھی سمجھا رہے ہیں ہندو تو کیا ہے ہندو کون ہے اور ایک طرف ہم دیکھتا ہے کہ مہن بھاگبت بھی یہی کہتے کہ اندوستان میں رہنے والا بیاکتی ہر بیاکتی ہندو ہے اور اسی لائن پر آگے بڑھ رہا ہے لیکن بیڈی شرما پردی سدیش کیا کیا کہنا ہے ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں یہ کونگریز کے ول دیش کے اندر جس پرکار سے اسثتک ہو رہی ہے اتنی چھمتائیں اور طاقت نہیں ہیں تو یہ جا کر کے جیپر کی بڑھ رہے ہیں تو اس لئے ان ساری باتوں سے کچھ ہوگا نہیں اور یہ جنتا کو دیش کو پورا دکھاوا لگتا ہے کونگریز کے ول دکھاوا کرنے کے علاوہ کچھ کرتی نہیں ہے اس لئے آج دیش کا مدرمانی پردان منطری کے نیرترتو میں گریب کلیانڈ کی یوجناوں کے آدھر پر دیش آگے بڑھ رہا ہے یہ کے بعد جھوٹ اور چلکپٹ کی راجنیتی ہی کونگریز کرتی ہے جو وہاں پر اکٹھے ہو کر کے اس دسام میں کرنے کا پرحاس کر رہا ہے چلیے جھوٹ اور چلکپٹ کی راجنیتی کرتی ہے کونگریز ایسا کہنا ہے بڑی شرمہ کا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ رام کے بعد سپر نجر ہے اور کاشی آج بھبے دکھائی دی رہے دبے کاسی بھبے کاشی کی شروعات ہونے جا رہی ہے ایک بجے پدھان منطری پہنچیں گے اور اس کی شروعات کریں گے اس کوریڈور کی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اثر پورے دیش میں دکھائی دے گا کاریب اکاون ہجار اس تھانوں سے اس کا لائی پرسارن ہوگا ساتھی یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کاشی کی بھبتہ اب کس طرح ہو گئی بیسے بھی دو ایسے نگر ہیں سب سے پرانے پراجی نگر اجین اور کاشی دونوں کی اپنی اپنی باتیں اپنی اپنی چرچہ ہوتی ہے لیکن دیرا سنتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے کتنی بدل گئی کاشی کیا ہو گیا دبے کاشی بھبے کاشی دیرا لوگوں سے بھی سن لی دیکھیں ہوتا رہا ہے کیا کیجئے دا اور تھوڑا سب بڑا جو ہوا دیکھ بنا ہے ہم نے لیے اچھا ہو گیا بہت بہت چندین ہو گیا مندی پوڑی ہو گئی ہے اچھا لگ رہا ہے یادی زیادہ آ رہے ہیں یہاں پیانے پر یہ تو میں پہچان نہیں پا رہا ہوں راستے بھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لگ نہیں رہا کہ میں کاشی بشونات کی نگری میں ہوں اور یہ جو چاروں طرف نئے مندیروں کا اور یہ دیوال اور اس طرح نکاسی دار چیزیں کافی مند کو آنندیت کر رہا ہے جیسے کمپلیکس بہت سندر بنا دیا گیا ہے اور سیکیورٹی پہلے بہت زیادہ ٹائٹ تھی ابھی اس پر ریلیکس کیا گیا جی بہت اچھا ہے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہی ٹائٹ تھا جی سندر تک اچھی اور مینٹیننم صاحب تک ہی تو ٹھیک لگ رہا ہے یہاں پر جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کاؤسی بل ہو گیا ہے جو بشنات پاروڈور آپ دیکھ رہے ہیں بنا رہا ہے پہلے دو جار سکوائر میٹر میں تھا پچاس جار سکوائر میٹر میں بن چکا ہے تو یہاں کے آنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے ہم لوگ کے لیے بہت اچھا ہے یہاں ٹیزم بڑے گا بہت اچھا مندر ساپ سفائی بہت اچھی ہو گئی ہے پہلے ساپ سفائی ملکن نہیں تھی یہاں پہ رہنے کی بیوستہ بھی بہت اچھی نہیں ہوتی تھی ابھی بہت زیادہ اچھی ہو جاتا چل یہ تو کاشی بھبے ہو گیا بیسے بھی کاشی کی بھبتات تو سبھی جانتے ہیں سب سے پراشی نگری ہے دونوں وراناسی اور اجین دونوں شپ کی نگری ہے بابا بھولینات کاشی بشنات کوریڈور کی آپ تصمیریں دیکھ رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف اجین میں بھی اسی طرح کا کام چل رہا ہے اور دوہزار تئیس تک اجین میں بھی وہی سب بدلہ ہوا سا صوروب دکھائی دے گا بیسے بھی یہاں کی پراشینتہ کے قرن ان نگروں کی پہچان ہوا کرتی تھی لیکن اس کو اور بھبتہ پردھان کی گئی ان تشبیروں کے جریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج کاشی میں جب کوریڈور کیا شبھارم ہوگا پردھان منتری کریں گے تو یہ نظر آئے گا چلی میرے ساتھ تین میمات جڑنا ہے ایسی پر ہم چرچہ کریں گے دہر بردن شرما ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاب دہر بردن جی آپ کا سواگت ہے شدیش شرما جی ہے پروکتہ کانگریس کے اور صدبکات سرما جی ہے برش پتکار آپ سبھی میمانوں کو بہت سواگت ہے دہر بردن جی بھبے کاسی دبے کاشی چوہر ہجار ورگ میٹر میں گمگا مئیہ کے کنارے آج آنند مرس راہ وہاں پابن بھومی اس کے درشن مہتر سے آدمی تر جاتا ہے یہ لوگ پر لوگ بھی اس کا دھنے ہو جاتا ہے وہاں آج ایک الگ پرکار کی رونک چھٹا دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہر شاسک کا یہ کرتا بھی ہوتا ہے جب وہ پاور میں آئے سکتہ میں آئے تو ہماری جو دھروہ ہے ہماری جو سنسکرتی ہے ہماری جو مان بندو ہے ہماری جو پرتیچن ہے ان کے گریمہ کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ اس میں کوئی نے کوئی یوگدان اپنا دے کیونکہ اس تھان کی پویترتہ تو ہجاروں لاکھوں ورشوں سے کرونوں ورشوں سے ہوتی ہے جب سے پربو بھولے بابا شبلنگے کے طور پر وہاں پر پرکٹ ہوئے ہوں گے ان لاکھوں کرونوں ورشوں سے وہ آفتہ کا کیند ہے پر ہر شادک کی جمعیداری ہے کہ وہ اپنے پراتن دھرم کو پرانی سنسکرتی کو پرانی جلوں کو بھاری پیڑی میں ٹرانسپر کرنے کے لیے اپنا یوگدان دے یہ نرندر موڈی جی نے کیا ہے بشیسکر اونس دیش میں جس دیش میں آکرانتہ آئے مغل شادک آئے انگریہ جو لوگ آئے مغلوں نے تو ہماری مورتیوں کو ہمارے مندروں پر کبجہ کر کے دوسرے مسجدیں بنائیں ایسے استطیق میں نیتانت گارب شالی چھانے آج بھارت کا نہیں دنیا کا ایک ہندو کی چھاتی چھوڑی ہو رہی ہوگی وہ پرپولت ہو رہا ہے وہ پرسند چت ہے اس کے چہرے پر آبھا مندل دکھائی پڑ رہا ہوگا چونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ میری جلوں کو سینچنے کے لیے کوئی شادک بھرگ آج ہندوستان میں ہردائی کی گہرائی سے کام کر رہا ہے اور اس لیے میں پنام کرنا چاہتا ہوں بنسلیوچ کے مادگھم سے انشاسک نریندر مہدی جی کو یوگی آجیت ناتی جی کو اس دل کے نرنائے کے لوگوں کو اور سندھے لاکھوں کرنوں لوگوں کو کہ آئیے کاشی میں آپ بھردتا کے درشن کر جائیے اور اپنی بھاوی پیڑیوں کو سپنسکار دینے کا آپ بھی یوگدان دیجئے چلیے آپ نے بھی بڑی بھبے باتیں کہہ دی اور ڈببتہ بھبتہ سب دکھائی دیتی لیکن بھبتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑھے گی سودیش شرمہ جی کیونکہ ڈببتہ کے ساتھ بھبے کاسی کی بات بھی ہو رہی ہے بھبے کاسی کے ساتھ بھبے بی جی پی بھی دکھائی دے رہی چونکہ ایک کبن ہزار جگہوں سے اس کا لائی پر سارڈ ہوگا تمام جگہ سے چیزیں دکھائی دیں گی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بھی بہا موجود ہوں گے کیسا دیکھ رہی ہے کانگریز اس کو کیا کیا کل راجستان کے جائپور میں راحل گاندھی بھی بہت کچھ کہا گئے مجھو سینی جب سے دیس آجاد ہوا ہے لگ بھگا آپ نے دیکھا ہوگا تمام بیدھائکوں سانسدوں نے مندر بنوائے ہیں سرکاروں نے مندروں کے جیلوں دھار کرایا پر رائے نیتی کران کبھی نہیں کیا اس طرح کا دکھاوا کبھی نہیں کیا اتنا بڑا کام بھی نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا جب جس دن ماننی کمال ناجی نے اتنا بڑا کام کی بات کر لیجئے ماننی کمال ناجی نے 108 فٹ کے حرمان جی کا نرمان کرائے جو مدبر دیس میں پہلا ہے لیکن رائے نیتی کران نے ہوا ان کا دھوج ہے دھوج دیس میں ایک ہی جگہ بنتا ہے ممبئی میں اور ایک سال میں بنتا ہے ایک ہی آدمی بناتا ہے وہ کپلا بھی ہر جگہ نہیں ملتا ہے ایک سال میں ان کا وہ پتاگہ بدلتی ہے ان کی تو پتاگہ ممبئی سے آتی ہے لیکن اس کا رائے نیتی کران کبھی نہیں کیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی ایک ہزار ایک جگہ سے ٹیلی کاسٹ کر سکتے تھے ہم یہ جانتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں سیاہ رام میں سب جگ جانی وہ کل میں مراجے ہیں وہ کسی ایک جگہ میں نہیں ہے کل ملا کر کے یہ ہندوت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہندوت سب میں نے ڈکسنری میں کہیں نہیں سنا کہیں نہیں پڑھا یہ سب بھارتی جانتہ پارٹی کا راج نیتے کی ایجاد کیا ہوا سب ہے ہم ہندو ہیں ہم سناتنی ہیں ہم برہمان ہیں ہم اپنے دھر کو مانتے ہیں ہماری آستہ کا کیندر ہیں لیکن سرکاروں کا کام پہلے بکاس تو ہونا چاہیے میں ہی کہیں 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 کہوں گا جس دن ماننی کماللہ جی نے تو مانو سینی جی آپ بہت بدوان پترکار ہیں آپ کو یاد ہوگا ماں سپرا میں آچمن کے لیے جل نہیں تھا کیوں پندرہ برسن کی سرکار تھی آچمن کے لیے جل نہیں تھا ماننی کماللہ جی نے ریکارڈے رہے ساری باتیں نہروں سے جل چلو آگے ماں سپرا میں آچمن کی بواستہ کی اور تین سو کردوں کی کاریوں تیار کر کے وہاں بجوائی آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا یہ رام کی بات کرنے والے لوگ یہ بھگو بلکل یہ رام کی یہاں بات کرنے والے لوگ یہ بن پتھ گمن کی بات کرنے والے لوگ ماننی مکمانتری صفرات سینجی چوہان نے دو ہیار دس میں دس روپے بجٹ دیا تھا بن پتھ گمن کے لیے رام پتھ گمن کے لیے دس روپے ماں تو دس روپے لیکن ماننی کماللہ جی نے بائیس کروڑ کی کائلوں نے تیار کی ہم یہ گوہ سالہ کی بات کرتے ہیں ہم نے ایک ہزار گوہ سالہ ہے برنوائی مدبردیس میں لیکن ہم رائے نتی کرنے ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہ دیس سالہ تنیوں کا ہے یہ دیس ہندووں کا ہے لیکن ہندو تبادی جو بات کہی گئی ہے جس کا یہ کہتے ہیں انگلیجوں سے کوئی خطرہ کبھی نہیں لیکن دو ہزار چودہ سے ہی ہندو تک خطرے میں نظر آتا ہے بھارتی ہندو پارٹری کو جبکہ ان کو پتا ہے کل کل میں بھی آجے ہیں کل 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 میں بھی آجے ہیں سب کل 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 میں بھی آجے ہیں سب ارے آپ بتائیے کونسی ایسی جگہ ہے جہاں سب نہ ہو دہرمزہ جی آپ جواب دیجئے آپ جواب دیجئے آپ جواب دیجئے کل 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 میں رام ہیں لیکن آپ دشتے ہیں شریح میں لوٹتا ہوں ہمارے آپ اس کے ساتھ جوڑ داؤ کہ آپ ہارے جیتے تفائیٹی کو بہت دینا مندر ہم خوب بنائے گے راجنیتی کرن تو ہو رہا ہے راجنیتی کرن کیوں نہیں ہوگا کل بھی دیکھنے کو ملا مہنگائی کی بات کرنے گئے تھے اور وہاں بات ہندوٹ پر جا کر پہنچ گئے تری پر بار ہندوٹ کی بات ہوئی ہے کل جائپور میں بات تو ہو رہی نا راجنیتی کرن تو ہوگا کیوں نہیں ہوگا راجنیتی کرن پر بات ہوئی ہے ستپرکاس سرمہ جی کل ہم نے دیکھا جائپور میں راحل گاندھی مہنگائی کو لے کر ایک بڑا اندولن تھا اور سرکار کو گھیرنے کی تیاری تھی لیکن مہنگائی پر چرچہ کم ہوئی چرچہ ہوئی ہندوٹ ہندوٹ وادی اس پر زیادے چلے گیا کریب تری پن بار انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا لیکن بات دبکاسی بھبکاشی کی ہے اور آج بھبتہ دکھائی تو دے رہی اس میں کوئی دومار ستپرکاسی جی جی بلکل بہت اچھی بات ہے ایکچولی ہاں منو جی دیکھئے جو ہماری دیش کی دھارمک آدھیاتمک آستھا کے کینڈر ہیں اور پراجین دھروار ہیں اگر ہم ان کو رینوبیٹ کرتے ہیں ریزوبنائل کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور سرکار نے اس ٹیپ کاسی بھی سنا دھام کو فرس کوریڈور کا جو آج ایناغریشن پردھارمتی نرد مودی کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا اچھا کام ہے اور آپ کو یہ پتہ ہو لیکن اس کے پیچھے بھاسپا کی منسہ ہمیشہ سے رہی ہے بھاسپا کی جو ایڈلوزی ہے یا جو جنسنگ کی ایڈلوزی ہے وہ ہندوت ہے اور ہارڈکور ہندوت ایڈلوزی کے لوگ ہیں یہ تو کہیں نہ کہیں آپ ایک چیز مان کے چلیے کہ پردھارمتری مودی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سمشان اور سمشان کے بارے میں اور کبرستان یہ سٹیٹمنٹ کیوں تھا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہندوت کی ماحول کو پردیش کے ماحول میں گھولنا دیکھیں راجنیتی اور دھرم دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو راجنیتی اور دھرم دو الگ الگ نہیں ہیں ایک ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں جب بھی کوئی راجنیتک پارٹی یا کوئی راجہ یا کوئی ڈائنیسٹی جب بھی کوئی کابیس ہوتی ہے تو کہنا کہیں اپنے دھرم کا پرچار پرشار کرنے میں آگے جاتی ہے چاہی یہاں مسلم دھرم کا رہا ہو چاہی یہاں کرائس کا رہا ہو یا ہندو کا رہا ہو ہندو تو یہ ہندو نام کہاں سے پڑا یہ کہنا کہیں ہمارے آرسس کے چیم موان بھاگبت نے بھی اس کو کلیر کہا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والا جو بھی اکتی ہے وہ ہندو ہے ہندو اور ہندوستان الگ الگ نہیں ہے اگر ہندو ہے تو ہندوستان ہے تو کیا یہ مانا جائے اسی بات یعنی ہم یہ کسی ایک برگ بیسیس کو جو جے میں میں آپ آ رہا ہوں اسی بات پر آ رہا ہوں اسی لیے کہنا کہیں اسی بات کو کھیچنے کے لئے کیونکہ آج کے سمائے میں مونو جی آج کے سمائے میں جو وقت ہے وہ کہنا کہیں ہندو تمہیں ماحول کو راجنیت میں گھولنے کا وقت ہے کیونکہ راجنیت ایک پارٹی کوئی ایسی تو ہے نہیں اگر سب کچھ ایسی ہو جائے تو ہمالہ پر پوجا کرنے بیٹھ جائیں گی کہنا کہیں بوٹر کو بھو کرنے کا ہر کوئی پلان کرتے ہیں تو کانگریس کہنا کہیں اپنی جو کٹرپنتھی جو ان کا سوچ نہیں ہے اس کو وہ لوس کرتے ہوئے سوپت ہندوست کی طرف موب کر رہی ہیں حالانکہ وہ دھرمیٹ پیکس تاکو وہ اپنے آپ میں سنجھوئے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد وہ جانتے ہیں کہ آج کل جانتر پپولیشن دیس کی ایک ہندوست والے ماحول میں ڈھر رہی ہے اس ماحول کو اپنے طرف کھیچنے کے لیے کہیں نہ کہیں راحل گاندی ہوں یا پردان منطری موڈی ہوں یا پھر یہ بھی عادت ناتھ ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں دو ہزار بائیس کا اسیمبلی الیکسنس کے مدیے کو لے کر بھی یہ کہیں نہ کہیں اس کارم کو بھگپتہ دی جا رہی ہے حالانکہ مارس دو ہزار انیس میں پردان منطری موڈی نے اس کی نیو رکھنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ان کی کونسٹنسی ہے اور اپنی کونسٹنسی میں پردان منطری لے بھی چھرین دو ہزار چہوزہ کی پارٹی کو بلاغ کرتا ہوں کیوں نہ اتنا اچھا بھابکار کم کرے گا اور کیوں نہ اتنی اس کو بھابتہ دے گا ٹھیک ہے سر میں لوٹ رہا ہوں جی دہروردن جی بولی آپ کیا بولی نما میش میشان مروان روپم بیبھم یا پکم درمہ ویدف پر روپم آج بھولے بابا کا اسمران پورا دیش کر رہی پوری دنیا کر رہی ہے کارن موڈی جی بن رہی ہے کہ وہاں جا کر کے اس کا لوکارپن کر رہے ہیں اور آج کے ایو جن سے ایک بات اور پنر اسمران ہو رہی ہے کہ موڈی جی اس بات کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جو سمیں سیما میں گلوبتہ پوری ڈھنٹے وہ کام سمپن ہو جائے اس کے لیے نرندر موڈی جی بھی جانے جاتے ہیں اور وہی درشاج کاشی میں بنا رسم دیکھنے کو ملا ہے دیکھئے میں سوڈی شرمہ جی سے پہلے بھی نیویدن کر رہا تھا کہ جو غلط نیتیوں کو سمرفن کرتے ہیں اگر آپ اپنے نیتا یہ ہندوستان ہے اور یہ ہندوستان ہے ہر دھرم کے لوگ بات کرتے ہیں ہر دھرم کا آدھر کرنا سراترم کہلاتا ہمارا سراتنی سراتنی وہ ہوتا ہے جو ہر دھرم کا آدھر کریں لیکن آدم رائی نیتی کا ہندوستان پر جو بس گول رہے ہیں یہ بس غلط ہے اگر مانی پرامت کے اتنے کو جاری ہوتے ہیں اپنے پجار کو نیایت تک نہ دے سکے اپنی پتی کو نیایت نہ دے سکے یہ دیس پہ کیا نیایت دیں گے یہ دیس پہ کیا نیایت دیں گے یہ دیس پہ کیا نیایت دیں گے مانی پیار مدل مہودم ارے مکم منتری کی بات کرو سراتنی سرکار رائی مہدو پردیس میں کیا رام بھد بکت من بڑ گیا کیا گو سالہ بن گئی کیا آپ بتائیں جواب سائے نا آپ کے بعد کرنے گے نکوش نہیں ہے آپ دھرمہ مندل کرنے کی علاوہ نیایٹ دیں گے اور پانچھ م fogach کیا لیے تو پہیا آ آپ دھرم مدل کیا آگر سکتا ہی بلدی صدی جی صدی جی صدی جی صدی جی صدی جی آ رہا ہون صدی جی آرہوں ایک منٹھ سن لیے بس تیس سیکنڈ جلدی سن سمجھے باہتی جنتہ پارٹی سرکار میں ہم کچھ پوجا کر کے آئے لیکن چندت دکھانے کیلئے نہیں آئے یہ چندت دکھانے کا جو کوزن کی جا رہی ہے ہمارا دوارا چلے میرے ایک سواد میرے ایک سواد دہر بردن جی دہر بردن جی مجھے سودی سرمائی سے ایک سواد جلدی بولیے چونکہ میں بہت بڑھتا پوری پر بولتے ہیں میں ان کو سننا چاہتا ہوں بلی بلی جلدی بولیے سمجھے میں کیونکہ یہ ہی کہوں گا ہاں بس اتر بھارت سے لے کے دکھن بھارت تک نور تیس سے لے کے سمدر پریانت پشن تک ایک سے بلکر ایک سوانے درشت دیکھنا کو ملیں گے جتنے بھی ہمارے جیتر لنگ ہیں ان پر راج سرکاریں بھی کام کر رہی ہیں ہمارے دیوی ماتا کے افتھانوں سوڈیس سرماجی بہت بات ہے آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کیا ہو گیا مہنگائی کی بات کرتے کرتے ہندوٹ پر چلے گئے آپ تریپن بار آپ ہندوٹ کی بات کرتے پہلے میں نے نہیں سنا دیکھئے دیکھئے پتہ ہے آپ کو اس لیے چلے گئے کہ ماننی پردھان منتری مہود ہے کبھی کبھی کاسی بسنات بابا جاتے ہیں تو کبھی کبھی قیدار نہ جاتے ہیں اور یہ جانے کے بعد کتنا ڈھلو رہ پیٹتے ہیں کہ فوٹو میں اگر کوئی بڑھا نیتا سامنے آ جائے تو اس کو ہٹایا دیا جاتا ہے مجھے فوٹو میں آنے دیجئے تو اس طرح کا یہ ڈھونگ آج ہونے جا رہا تھا یہ ڈھونگ ہے ماننے پردھان منتری مہود ہے کہ یہ پوجہ آستا کا کینڈر ہے سر مندر بہت بن گیا ڈھونگ ہو گیا ڈھونگ ہے کل ملا کر کے میڈیا کی بھی جواب داری ہے میڈیا کو یہ نہیں بھولا چاہیے سرکار لیکن لوگوں کا ادھار کرنا بھی سرکار کی جواب داری ہے میں کسی میں کسی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جب چیزیں بکاس ہوتا ہے جیسے ایوڈیا کا مندر بنے گا یا بھبکاسی جو دکھائی دے رہا ہے اس کو بھبتہ ملے گی تو پرٹن بڑھے گا پرٹن بڑھے گا تو آم جنتا سے جوڑے گا کیونکہ ہم بات کر رہے تھے جاہر سی بات ہے روزگار کے افسر بڑھیں گے جب دو کلو روزگار کہا چلے گا پوچھ لو ان سے کہا تھا کہا جا رہے اب روزگار کی بات آپ نے کہی سنی صاحب میں بھائی کہا کہاں گئے تو بڑھا کہاں گئے تو ہو سکتا ہے کہ بڑھانی کا پلان ہے تو یہ مندروں کے مادم سے بڑھا پائیں گے بس شیلی اب میں اب یہ اس کی بہت اچھا جواب سترپکاس سرمائی جی کسی چیز کا کسی کلڈور کا بکاس ہو بکاس کی ربتار بڑھ جائے آنے جانے کے آوہ گون سگم ہو جائے لوگوں کو جس مندر میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو اور بہت آسانی سے وہ درسن کر پائے کوئی بھی مندر ہو کوئی بھی میں کسی دھرم بھی سے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی جگہ ہو تو کیا اس کے بڑھنے سے روزگار مانو جی دیکھیں اگر آپ کبھی کاسی بیسونات مندر کے درسن کرنے گئے ہوں میں تو گیا وہ بہت ہی کنجسٹڈ جگہ تھی دیکھیں پردان منتری موڈی کا جو اسٹیپ تھا وہ باقی بہت سرائنی اسٹیپ ہے ابھی تو فرسٹ فیز ہے سیکھنڈ فیز اور آئے گا اس سے دیکھیں وہاں پر چودہ سو دکانداروں کے ساتھ بلکو نیگوشیشن کے ساتھ اگریمنٹ ہوا اور انہوں نے وہاں سے اپنی دکانیں ریموو کی لگ بک تین سو پروپرٹیز لوگوں کو ریموو کی ان کو موابزہ دیا دیکھیں کام بڑا ہے ٹیرزم اگر دیش کے ٹیرزم میں دیکھیں تو بنارس کا بہت بڑا مہت ہے اور اس سے ٹیرزم بڑھے گا یہ بات اچھی ہے لیکن جب کوئی بھی راجنیتک دل ستہ میں ہوتا ہے اور اگر کوئی دھرمی کے معاملے میں کوئی کام کرتا ہے یا کوئی سماج کے معاملے میں کام کرتا ہے یا ویل فیر میں پبلک ویل فیر میں کام کرتا ہے نشط روپ ستہ ہے کہ اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں وہ بوٹر کو آکرشت کرنے میں یوز کرتا ہے اور اگر کہیں آج پردان منتری موڈی یا یوگی آدھتنات اس چیز کو اس معاملے میں یوز کر رہے ہیں تو یہ کوئی راجنیتک روپ سے کوئی برا نہیں ہے کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ راجنیتی اور دھرم دو الگ الگ نہیں ہے جب بھی کسی کسی بھی یکی بات کریں وہاں پر کبھی بھی ہم راجنیتی دھرم سے الگ نہیں کر سکتے دھرم کو راجنیت سے الگ نہیں کر سکتے کیونکہ دھرم ایک آسہ ہے دھرم کیا ہے جو لوگ دھرن کرتے ہیں جس کو لوگ مانتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہی اسی بات پر ہم چلچہ کریں مانتے ہیں اس لیے کیا ہوتا ہے تو اس لیے ان جانتر لوگوں کو چلی ہو گیا ہو گیا سر بہت اچھا مہمانوں کو میرے ساتھ جڑے لیکن آج دب بکاسی بھب بکاشی کی بات بات ہو رہی ہے پدھان منتری ناید مودی وہاں پہنچ رہے بات مدبدی اس کی بھی ہو گئی کیونکہ اجین میں بابا مہاکال براستے ہیں عم کارشور میں مملشور براستے ہیں اور اسی لیے سبھی جگہ سے آج ایک ساتھ پسارن بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن کسی بھی چھیتر میں یدی بکاس کی رفتار بڑھتی ہے تو روجگار کے افسر بھی بڑھتے ہیں اور جہر سی بات ہے کوئی راجنیتی دل یدی اس کام کو کرے گا تو راجنیتی بھی ہوگی اپنا سوارت بھی وہ دیکھیں گے کیونکہ اس سے کتنا لاب مل سکتا ہے کیونکہ بات رامکی بھی ہوتی رہی اس دیش میں بات سبکی بھی ہوتی ہے دیش یہ ان کا ہے تو بات تو ہوگی نا لیکن چرچہ چلتی رہیں گی پر بڑی اچھی بات ہے کہ اب سب بات رامکی بھی کرتے ہیں شبیقی بھی کرتے ہیں اور سبھی دھرموں کی کرتے ہیں یہی تو ہندوستان ہے یہی تو اس کی پہچان ہے پہلی ایک بحث پہلی خبر میں اتنا ہے مجھے دیدے اجازت بنے رہے ہیں نمشکار